ادلیہ میں مداخلت میں مختلف ادار ملوث ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جو ڈیشٹری میں اسٹیبلشمنٹ کی داخل اندازی ہے چیز جسلس لاہور ہائی کورڈ ملک شہزاد احمد کا تقریب سے خطاب کہا کہ ادلیہ میں مداخلت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس کے ہوا ہماری ادلیہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں دو تین روز قبل ایک جوج کی شکایت میرے پاس آئی انہوں نے سانے واقعات بیان کیے جو ان پر گزرے شکایت کے آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ خوف زیادہ نہیں ماتہد ادلیہ کے جوج کی بات سن کر خوش ہوئی اسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے اسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے یقین ہے ادلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدافعت کا اختتام جلد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں حتر کے عزت قانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواستوں کے سواد عدالت نے ریمارک دی یہ کونسی صحافت ہے کہا جائے کہ عدالت میں بطیر سے سب دکتے جج بیک فٹ پر چلے گئے روز مقدمات کے بعد پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جو کہا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہیں کیا ان کو نہیں روکا جانا چاہیے اگر آپ ثابت کر دیں کہ قانون سازی کا طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا آخر اتنی اجلت میں قانون سازی کی کیا سرورت تھی ان نقاط پر آئندہ سمات پر دلائل دیں عدالت نے ایڈوکیر جنرل پنجاب کو چانر جولائی کے لیے نوٹیں چاری کر دیا مولانا کو اپوزیشن اتحاد میں جانے سے روکنے کے لیے کوشش ہے حکومت اتحاد کی جی یو آئی کے سربراہ سے پیہ در پیہ ملات آتے وزیر داخلہ محسن اکوی مولانا فضل ریمان سے ملنے پہنچ گئے خیریہ دریافت کی نئے خواہشات کا اظہار کیا مختلف امور پر تبادے خیال محسن اکوی کا کہنا تھا کہ مولانا سے پچیس سال پرانا تعلق ہے عزت و احترام کا رشتہ ہے وزیر آزم شہباز شریف بھی گزشتہ روز مولانا سے ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادے خیال کیا گیا مجھوٹ میں حمایت کرنے کی درخواہ شہباز شریف نے کہا جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات کے موطرف ہیں مولانا کا عام انتخابات پر تحفظات کا اظہار کہا کہ ہم جمہوریت شفاف انتخابات اور آئین کی بالا درسلی کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں بلاول بھٹو اور محسن نقوی کی بھی ملاقات ہوئیں سیاسی امور پر تبادے خیال کیا گیا سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال پاکستان سٹاک ایکچینج میں زبردست تیزی کا رشحان پہلی بار ستتر ہزار کی نفیادی حد اگور کر لی ہنڈر انڈکس میں ایک ہزار باون پوائنٹ کا اضافہ ایک آشارہ تین آٹھ ویسد اضافے کے ساتھ ستتر ہزار تین سو دس کی سطح پر پہنچ گیا وزرشہ روز انڈکس بہتر ہزار دو سو آٹھ کی سطح پر بند ہوا تھا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجڑڈ آج پیش کیا جائے گا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے نو سو چون سٹھ ارب روپے مختص تنخواہوں میں تیس پیسد اضافے کا امٹان ہے پولیس کے لیے ایک سو تریسٹھ ارب روپے تعلیم کے لیے چار سو ارب روپے مختص صحت کے لیے دو سو پچھتر ارب روپے لکھے جائیں گے کراچی کے گیانہ میگا منصوبوں پر ایک ارب آٹھ کروڑ روپے مختص غیر ملکی کردوں سے ترقیاتی پروگرام تین سو چون تیس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز غیر ترقیاتی اخراجات پر انیس ارب روپے خرچ ہوں گے پانچ ہزار نئی آسامیاں تخلیق کی جائیں گی بجڈ میں وفا کی حکومت سے انیس سو ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینا صوبائی محصولات اور دیگر ذرائع سے چھ سو پچاس ارب روپے حاصل ہوں گے بجڈ میں بیس ارب روپے کے قریب خسارہ ہوگا بجڈ میں کوئی نئی ترقیاتی سکیم شامل نہیں جاری منصوبے مکمل کیے جائیں گے زندہ رہا تو دس دن میں نکاح کیس میں اپیلوں کا فیصلہ کر دوں گا کل ممکن نہیں بہت سی زمانت کی درخواستیں لگی ہیں دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تو تب بھی فیصلہ کر دوں گا میں آرڈر لکھ رہا ہوں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا اس میں تاریخ دیکھیں جج افضل مجوکہ کا نکاح کیس میں ریمارک سمات 21 جون تک ملتبی کر دی آج کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا حکم نامے میں کہا گیا کہ خاور مانکہ کے وکیل کے ہائی گورٹ پیش ہونے کی وجہ سے وہ اس فیصلے سے آگاہ ہیں اس کے باوجود آج عدالت کے سامنے خاور مانکہ یا وکیل پیش نہیں ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خاور مانکہ اور وکیل کو نوٹس کیا جاتا ہے 21 جون کو اگر پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے شائر احمد پرہاد کی زمانت منظور آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے دو لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی عدالت نے شائر احمد پرہاد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا احمد پرہاد کی اہلیہ نے باغیابی کل درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی حکومت اصلاحاتی اجنڈے پر کام کر رہی ہے کل تاریخی بجٹ دیا ٹیٹس پری اور عوام دوت بجٹ پیش کیا تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے زراعت کے شعب میں ہنگامی اقدامات کے سینئر سوائی وزیم مریم آرنزیب اور وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس مریم آرنزیب نے کہا کہ کسان کو خوشحال بنانا اولین ترجیح ہے سموکلیس پنجوہ پر کام جاری ہے کینسر اسپتال سمیت بڑے اسپتال اور ائر ایمبولنس بھی بجٹ میں شامل ہے عوام کی سولت کے لیے تمام اقدامات اٹھایا جائیں گے مناسے کے حج کا آج سے آگاز ہوگا آدمین آج مینا میں خیمہ زن ہو جائیں گے مینا میں آدمین حج زہر اثر مغرب اور عشاء کی نوازیں ادا کریں گے آدمین حج نو زلحج کو میدان عرفات جائیں گے میدان عرفات میں خطبہ حج سننے کے بعد نماز زہر اور عصر ادا کریں گے وقوف عرفات کے بعد حجاج کرام مغرب کے وقت میدان عرفات سے مزلخہ پہنچیں گے مزلخہ پہنچ کر حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نوازیں ادا کریں گے اور کنگریاں اکٹھی کریں گے شیطان کو کنگریاں مارنے کے بعد حجاج قربانی کریں گے